باب رحمت ہے پیغمبر اکرم مسجد کو صرف نماز پڑھانے کے لئے استعمال نہیں کرتے تھے وہ تو تھا ہی پرپس مگر نماز جمعہ ہو رہی ہے خطبات دیے جا رہے ہیں ایڈمنسٹریٹیو معاملات کو مسجد سے دیکھا جا رہا تھا کئی میٹنگز جو ہیں وہ مسجد کے اندر پیغمبر اکرم فرمایا کرتے تھے اسی میں پیغمبر اکرم نے ایک جگہ بنائی تھی ایک دروازے اس کا نام تھا باب رحمت باب رحمت کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کی اگر فوری توجہ کی کسی کو ضرورت ہے کوئی ایرجنڈ میٹر ہے کوئی ایمرجنسی کا ایشیو ہے تو پیغمبر اکرم کے صحابہ کرام کو ایک انسٹرکشن تھی کہ وہ پھر باب رحمت سے مسجد کے اندر داخل ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں ایک اپیل کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول میرا مسئلہ اس وقت بہت فوری نوئیت کا ہے اور آپ میری اس مشکل کے لئے مجھے فوری وقت دیجئے تو پیغمبر اکرم اگر ممکن ہوتا تو پھر اس کو فوری وقت دیجئے کرتے تھے اور کہتے تھے دوسروں کو کہ تھوڑی دیر کے لئے تم رکو زرہ اس کا کوئی مسئلہ ہے پہلے زرہ اس کی بات سن لی جائے یہ پیغمبر اکرم کا ایک عملی طریقہ کار تھا کہ اگر کسی کرجنڈ میٹر ہو تو اب اس کا ایک لطیف نتیجہ کیا ہے کہ بہت سورما یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیغمبر اکرم کے وسیلے سے پیش کرنے کے لئے مدینہ منورہ میں آئیں اور پیغمبر اکرم کی آمین کے منتظر ہیں کہ پیغمبر اکرم آپ کی اس دعا پر آمین کا ہے پیغمبر اکرم آپ کی اس دعا کو خدا کی بارگاہ میں سیکنڈ کریں اس کے لئے کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ کوئی ارجنڈ نویت کا میٹر ہے یا کوئی ارجنڈ کوئی مسئلہ ہے تو کوئی بھی باب رحمت سے داخل ہو اور باب رحمت سے داخل ہو کر پیغمبر اکرم کو مخاطب کرے اے اللہ کے رسول آپ کا اپنے زمانے میں بھی یہی طریقے کارتا ہے کہ کسی کی فوری مشکل کو حل کرنے کے لئے آپ فرماتے تھے کہ باب رحمت سے وہ داخل ہو میں باب رحمت سے داخل ہو کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس مسئلے کے لئے آپ اپنے سفارش خدا کی بارگاہ میں پیش کریں برید ہے کہ پروردگار عالم پیغمبر اکرم کی اس دعا کو اور پیغمبر اکرم کی اس سفارش کو رد کریں یہ بہرحال وہ چیزیں کہی جاتی ہیں جت کو کہا جاتا ہے لطیف استخراج یا لطیف نقاط تو بہت اچھا ہے خواتین بہرحال اس میں نہیں جا سکیں گی لیکن یہ ہے کہ ایک اور دوسرا قائدہ ہے الاقرب فالاقرب نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں آپ کہتے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر ممکن ہوتا تو ہم باب رحمت سے داخل ہوتے ہیں لیکن جہاں سے بھی ہم داخل ہو رہے ہیں ہم آپ کی بارگاہ میں یہ بات بیان کر رہے ہیں اب آئیے اس کے بعد جو پہلا دروازہ آپ کو یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے اس پہلے دروازے کے حوالے سے یعنی اس دیوار کے اندر جو پہلا دروازہ ہے اس کا نام ہے باب السلام اس باب السلام کے حوالے سے دو باتیں یاد رکھئے گا پیغمبر اکرم کے حالے سے محترم جناب عبداللہ علیہ السلام جن کی وفات پیغمبر اکرم کے حالے سے پیغمبر اکرم ریکال بھی کرتے تھے یہاں پر آنے کے بعد جناب عبداللہ وہ یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر اندرکال ہو گیا تھا اس وقت جو باب السلام ہے اس جگہ پر پھر بعد میں ایکسٹینشن کے دوران یہی سے ان کی قبر کو منتقل کیا گیا جنت البقی کے اندر اور پھر وہ گمنام ہو گئی ابھی معلوم نہیں ہے کہ جناب عبداللہ بقی کے اندر کہاں پر دفن ہے لیکن ہے بقی کے اندر دفن تو یہ جگہ اس احتفال سے بہت امپورٹن ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مرد حضرات کے بات کر رہا ہوں ویسے ہی اگر جانا چاہیں اپلیکیشن کے بغیر بھی تو بہرحال ایک سسٹم تو انہوں نے بنایا ہوا ہے مگر یہ ہے کہ بہرحال یہاں سے اگر آپ جائیں گے تو اسٹریٹ باہر نکلیں گے اور جب آپ اسٹریٹ باہر نکلیں گے تو آخر میں الٹے ہاتھ پر آپ کو ریاض الجنہ کی زیارت بھی مل جائے گی جان نہیں سکیں گے آپ لیکن یہ کہ دیکھ ضرور سکیں گے اور اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کا جو روزہ مبارکہ ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکیں گے تو بہت سے مسلمانوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ یہاں سے جا کر وہاں پر نکلتے ہیں اور جہاں پیغمبر اکرم کا روزہ آتا ہے تو وہاں پر رکھ کر پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے یہ ایک طریقے کار بنا ہوا ہے سالہاں سال سے تو اگر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے بہت اچھی چیز ہے کہ اگر آپ بار بار ریاض الجنہ یا پرانی مسجد کا پاس نہیں مل پا رہا یا ایک دفعہ ملا دوسری دفعہ نہیں مل پایا تو آپ کم سے کم یہاں سے گر اندر داخل ہو جائیں اور آگے نکلیں تو پیغمبر اکرم کی پرانی مسجد کو بھی ایک سے زائد مرتبہ دیکھ سکیں گے روزوں کو بھی دیکھ سکیں گے حجروں کو بھی دیکھ سکیں گے وہ ستون بھی جن کا تذکرہ پاکستان کے اندر ہم نے کیا تھا ان کو بھی آپ وہاں پر مشاہدہ کر سکیں گے پر محمد و آل محمد صلوات